ہلو اینڈ ویلکم ٹو جابز اڈا کشمیر میں الیکسنڈر کے بارے میں پڑھا آج ہم پڑھیں گے کشمیر میں الیکسنڈر کے بعد آئے تھے اشوکہ اشوکہ کشمیر میں کعب آئے تھے تو اشوکہ آئے تھے دو سو پچاس بیسی میں اشوکہ کشمیر میں کعب آئے دو سو پچاس بیسی میں اشوکہ جو تھے ہی واز مورین رولر ایک مورین قبیلہ تھا مورین کنڈم تھا قبیلہ تھا اس کے رولر تھے اور اگر ہم ریلیجن کی بات کریں تو اشوکہ واز ہندو رولر اشوکہ ہندو رولر تھے یہ کشمیر میں آئے اور اشوکہ کشمیر میں آنے کے بعد بن گئے ہی بیکیم بودھسٹ اشوکہ واز ہندو رولر اینڈ بیکیم بودھسٹ جب اشوکہ بودھسٹ بن گئے اس سے پہلے اگر ہم بات کریں اولڈ سیری نگر سٹی کی اولڈ سیری نگر سٹی جو تھی واز فارمڈ بائی کس نے بنائی تھی پراور سینہ سیکنڈ اولڈ سیری نگر سٹی واز فارمڈ بائی پراور سینہ سیکنڈ اور اشوکہ فارمڈ یہ اشوکہ اشوکہ فارمڈ نیو سیری نگر سٹی اشوکہ فارمڈ نیو سیری نگر سٹی آج مجھے تھوڑا سر کو بھی درد ہے اور میرے دانت کو بھی درد ہے تو میں دیرے دیرے بولوں گا اشوکہ فارمڈ نیو سیری نگر سٹی سیری نگر کا مطلب کیا ہوتا ہے سیری نگر mean لکشمی سٹی سری نگر کا مطلب ہوتا ہے لکشمی سٹی یہ اشوکہ تک ہم نے پڑھا اب میں آپ کو بات بتاتا ہوں اشوکہ کے بعد کشمیر میں ایک بندہ آیا جس کا نام تھا جلوکہ اشوکہ کے بعد کون آئی جلوکہ اور جلوکہ کسے کہا جاتا ہے ان کے تین بیٹے تھے ایک کا نام تھا خسکہ ایک کا نام تھا جس کا خسکہ اور جس کا اور ایک کا نام تھا کنشکہ اب میں اشوکہ صاف کرنے لگا ہوں اشوکہ صاف کر دوں لکھ دو اتنا لکھ دو پہلے ابھی صرف یہ ویڈیو کو پاز کرتے ہو تو نیچے سے وہ ویڈیو کی سجیشن آ جاتی ہے اس کا ہم کچھ حل ڈونڈ رہے ہیں خسکہ جس کا اور تیسرے نمبر پہ جو ان کا بیٹا تھا اس کا نام تھا کنشکہ بیٹا خسکہ اور جس کا نے کوئی کام نہیں کیا کنشکہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کنشکہ نے کیا کیا ہی ارینجڈ فورتھ بودھسٹ کاؤنسل ہی ارینج فورتھ بودھسٹ کاؤنسل اب بودھسٹ کاؤنسل کیا ہوتی ہے دیکھئے گا جب گوتم بودھا کی ڈیتھ ہوئی 483 بی سی میں تو ان کی ڈیتھ کے بعد جو بودھ دھرم کو ماننے والے تھے انہوں نے کیا کر دیا بودھزم کی میٹنگ شروع کر دی اب ہر میٹنگ کو بولا جاتا تھا بودھسٹ کاؤنسل اس بودھسٹ کاؤنسل میں بودھ دھرم کے ویل فیر کے بارے میں باتیں کری جاتی تھی پہلی بودھسٹ کاؤنسل ہوئی دوسری ہوئی تیسری ہوئی تیسری نرمان ویہار پاتھلی پترہ ویہار میں ہوئی جو اشوکہ نے کروائی تھی چوتھی بودھسٹ کاؤنسل ارریجڈ بائی کنشکہ کہاں پہ ایٹ کنالوانا ایٹ کنالوانا کنالوانا یہ جگہ ہے اس کو کندلوانا بھی بولتے ہیں کنالوانا کنالوانا بھی بولتے ہیں کہاں پہ آتی ہے یہ ان کشمیر کہاں آتی ہے یہ ان کشمیر تو کیاہ دو در اٹھارا پرلنمز میں سوال آیا ہوں ارینجڈ فورت بودھسٹ کاؤنسل فورت بودھسٹ کاؤنسل ارینجڈ بائی کنشکہ اس فورت بودھسٹ کاؤنسل کے باد اس چوتھی بودھسٹ کاؤنسل کے باد آفٹر کنشکہ آفٹر دس بودھسٹ کاؤنسل بودھديزم آزز گوتم بودھا کا بودھ بنائیں گے اور اس کی پوجا کریں گے آئیڈول ورشپ کریں گے اور دوسرا گروپ وہ بن گیا جو کہتا تھا ہم ان کی سرمن ڈیلیور کریں گے خطوہ پڑھیں گے واز دیں گے سرمن ڈیلیور کریں گے تقریریں کریں گے سپیچیں کریں گے اور ان پہ کام کریں گے اب جو گروپ کہتا تھا آئیڈول ورشپ کریں گے اس کو کیا بولتے ہیں جو گروپ کہتا تھا ڈیلیور کریں گے سرمن اس کو کیا بولتے تھے دیکھو دو اچھی کوالٹی والی مووی ہوتی اس کو بولتے ہیں ایچ ایچ اور ڈی ایچ یہ ہو گیا ایچ اور یہ ہو گیا ڈی اس کو بولتے ہیں ہینہ یانہ کیا بولتے ہیں ہینہ یانہ اور جو ڈیلیور کرتا تھا سرمن جو آئیڈول ورشپ اس کو بولتے تھے مہا یانہ آپ کو ایسے یاد رکھنا ہے ڈی سے ڈیلیور سرمن کون کرتے تھے ہینہ یانہ ایچ ڈی مووی ایچ ڈی مووی باقی خود یاد ہو جائے گا تو کنشکہ آئے کنشکہ کے بعد اب میں نقص لکھتا ہوں کنشکہ کے بعد اور بھی رولر آتے گے پھر ایک رولر آیا جس کا نام تھا میگا ورشا میگا ورشا یا اس کو کئی کئی کتابوں میں میگا چنا بھی بولتے ہیں میگا ورشا یا میگا چنا میگا ورشا کے بارے میں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں یہ ایسا کینگ تھا جس نے پروہیبیٹڈ کیا انہوں نے کہا تھا کمپلیٹ جانوروں کو سلاٹرنگ کرنا منع کر دیا جائے اور اگر کوئی بندہ قربانی کرتا ہے اس کو بھی منع کر دیا جائے ایون فار کیا بولتے ہیں قربانی کو مجھے بڑ گیا ہے قربانی قربانی میں کیا بولتے ہیں پتہ نہیں کیا بولتے ہیں آپ بچے مجھے بول گیا ابھی ایون فار قربانی کو بولتے ہیں ہاں آپ کو تو یاد آتا ہوگا اب مجھے بول گیا ایون فار ہاں ایون فار سیکریفائیڈیشن آپ پتہ نہیں یہی ہوگا جانوروں کو جو قربانی کرتے ہیں نا بڑی عید پہ بکر عید پہ سیکریفائی کرتے ہیں جانوروں کو ایون اس کو بھی بند کر دیا اس کے بعد کشمیر میں ایک بندہ آیا جس کا نام تھا بال ادیتیا جو بال ادیتیا تھے نا ان کے بارے میں کہا جاتا ہے بال ادیتیا واز آخری رولر آف کشمیر لاسٹ رولر آف کشمیر یہ آخری رولر تھے اچھا کچھ بچوں نے جو میرے آف لائن بچے ہیں انہوں نے میرے پاس یہ ہسٹری پڑھی ہے تو آپ بچے اس ہسٹری کو سکپ بھی کر سکتے ہو میں وہی پڑھاؤں گا جو پہلے بھی پڑھائی تھی اس میں کوئی نیا نہیں لوں گا بال ادیتیا آخری رولر تھے کشمیر کے بال ادیتیا کے بارے میں ان کو ہی واز ویک رولر وہ کمزور رولر تھے اور جو کمزور رولر تھے وہ مار دی جاتے تھے ان کو ہرا دیا گیا ان کو کس نے ہرایا ان کو ہرایا کارکوٹاز نے کارکوٹاز اب آگے کشمیر میں کون کارکوٹاز اور کارکوٹاز کے بارے میں اب ہم پڑھیں گے کشمیر کی ڈائنسٹیز چلو اب یہ لکھ دو بیٹا لکھ دو ابھی تک ہم پڑھ رہے تھے کشمیر کے رولرز اب ہوگی جناب کشمیر کی ہسٹری سٹارٹ تو اب آپ سب بچے لکھ دو ڈائنسٹیز آف کشمیر میں یہاں لکھتا ہوں ڈائنسٹیز آف کشمیر کشمیر میں ہم نے پڑھے رولرز پتہ نہیں آپ کو مزہ آ رہا ہے یعنی جو بھی بچے مجھے سن رہے ہیں بیٹا میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں اتنا بورنگ نہیں پڑھاتا ہوں جتنا آپ کو ابھی لگ رہا ہوگا میری کلاس میں ہنسی ٹٹولی چلتی ہے نوٹنکی چلتی ہے مزاق چلتا ہے تب جا کے لرنی ہوتی ہے باغے بہو کی باتیں پیار محبت دسویں کا پیار نومی کا پیار آٹھویں دسویں کا گیارمی بارویں کا پیار چلتا ہے پھر لرن ہوتی ہیں چیزیں بٹ اب یہاں میرے سامنے بچے نہیں ہیں میرے سامنے یہاں پہ صرف کیمرہ ہے تو یہ میری مجبوری ہے کہ اس طرح بورنگ انداز میں پڑھانا دیرے دیرے مجھے آ جائے گا تو شاید میں آپ کو آف لائن کی فیلنگ کروں ہم آپ کی لائیو کلاس لگانے والے ہیں آپ میری مجبوری سمجھئے ہم آپ کی لائیو کلاس یہاں جو ہماری ایپ ہے اس میں نہیں لگ سکتی یہ میرے ساتھ ایک بندے نے دوخہ کر دیا ایپ بنانے والے نے مگر میں آپ کے لئے ارینج کر رہا ہوں تو آپ میرے ساتھ تھوڑی سی باتیں میری مجبوری مانیے کشمیر کی ڈائنسٹی کو ہم تین حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے ایک ہم کشمیر کی ہسٹری پڑھیں گے اس کو بولتے ہم انشینٹ ہسٹری ایک پڑھیں گے ہم کشمیر کی میڈیوییل ہسٹری انشینٹ ہسٹری آف کشمیر میڈیوییل ہسٹری آف کشمیر اور پھر ہم پڑھیں گے مادرن ہسٹری آف کشمیر انشینٹ ہسٹری ہم پڑھیں گے انشینٹ ہسٹری ہم پڑھیں گے چھے سو ستارہ اے ڈی سے لے کے وان تھری تھری نائن اے ڈی تک ہم پڑھیں گے کشمیر کی انشن ہیسٹری اور وان تھری تھری نائن سے لے کے چودہ سو چودہ سو نہیں اٹھارہ سو انیس تک ہم پڑھیں گے کشمیر کی میڈیویل ہیسٹری اور پھر اٹھارہ سو انیس سے لے کے نائنٹین فورٹین نائن تک ہم پڑھیں گے کشمیر کی مادرن ہیسٹری ایسا لکھ دو میرے ساتھ دیکھو بیٹا آپ میں مانتا ہوں جب آپ ویڈیو کو پاس کرتے تو نیچے سے ویڈیو کے اوپر چلے جاتے ہیں میں ان ساری باتوں کو مانتا ہوں اس لئے میں دیرے دیرے بول رہا ہوں انشنٹ ہسٹری میں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے انشنٹ ہسٹری میں انشنٹ ہسٹری کارکوٹا ڈائنسٹی دوسرے نمبر پہ ہم پڑھیں گے اتپالا ڈائنسٹی کارکوٹا ڈائنسٹی اتپالا ڈائنسٹی تیسرے نمبر پہ ہم پڑھیں گے گپتا ڈائنسٹی گپتاز کے بعد ہم پڑھیں گے کشمیر میں لوہارا ڈائنسٹی لوہارا ڈائنسٹی کے بعد ہم کشمیر میں پڑھیں گے ڈاؤن فال آف ہندو رولرز ڈاؤن فال آف ہندو رولرز تو بیٹا یہ ہیڈنگیں آگئی ہماری کس کی اچھا یہ شاید ڈیڈا لکھ دیا ہے میں نے مزہ بھی تو آنا چاہیے نا آپ بچوں کو چلو ڈاؤن فال آف ہندو رولرز آپ یہ مت سمجھنا کہ سرماشرہ آستہ آستہ دیرے دیرے پڑھا رہا ہمیں بور کرتا ہے اگر میں اس کو سنو میری بات اگر میں جلدی جلدی پڑھا ہوں گا تو ظاہر سی بات ہے آپ کو لکھنے کے لئے ویڈیو کو پاس کرنا پڑے گا جب آپ ویڈیو کو پاس کرو گے نیچے سے ویڈیوز کے ازمشن اوپر چڑھ جائیں گے تو پھر آپ کو یہ والی باتیں دکھیں گی نہیں اس لئے میں تیرے دیرے پڑھا رہا ہوں اچھا اگر اب میں میں آپ کی ساری باتوں کو دیان میں رکھ کے پڑھا رہا ہوں چلو اب ہم یہ پڑھیں گے کارکوٹا ڈینسٹی کب سے کب تک تھی کارکوٹا ڈینسٹی 617 اے ڈی ابھی ہم نے پڑھا آخری رولر کو جو آخری رولر تھے بال ادیتیا ہیواز ڈی کراؤنڈ یا ڈیفیٹڈ بائی کارکوٹاز اب آگئی کشمیر میں کون کارکوٹاز کارکوٹاز کی حکومت 617 سے لے کے 855 اے ڈی تک رہی 855 اے ڈی اتھپالا ڈینسٹی کی حکومت 855 اے ڈی سے لے کے 949 اے ڈی تک رہی گپتا ڈینسٹی کی حکومت 949 اے ڈی سے لے کے 1003 اے ڈی تک رہی اور لہارا ڈینسٹی کی حکومت 1003 سے لے کے 1178 اے ڈی تک رہی اب آگیا پیچھے ڈاؤن فال آف ہندو رولرز تو میں ڈاؤن فال آف ہندو رولرز ڈاؤن فال آف ہندو رولرز ان کی حکومت 1178 سے لے کے اس 1339 اے ڈی تک رہی ابھی تک ہم نے یہ پڑا ہے بیٹا انشنڈ ہسٹری آف کشمیر اب آپ کے ذہن پہ جو بچے مجھے آف لائن میں پوچھتے ہیں وہی میں یہاں بھی تجربہ کرتا ہوں کہ آپ بھی مجھے پوچھیں گے سوال نمبر ون ماکشٹر جی کیا ہمیں یہ ڈیٹے یاد کرنے کی ضرورت ہے تو اس کا انصر ہے بیٹا ایک بڑا سارا نو آپ کو یہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے سوال نمبر ٹو کہ آپ کو اس سیکوینس یاد کرنے کی ضرورت ہے بیٹا ابھی تک کسی پیپر میں آیا نہیں ہے جے کے ایس ایس بی سٹور کیپر 2018 کے پیپر میں پوچھا تھا کہ ہون سنگ ہون سنگ چائنیز ٹریولر وزٹڈ کشمیر ان 619 ایڈی ڈیورنگ وچ رولر ڈیورنگ دی رول آف اب دیکھو 619 ظاہر سی بات ہے 617 کے بعد یہاں پہ آیا ہوگا اب جب میں اس ڈائنسٹی کو اکسپلین کروں گا تب میں آپ کو پڑھاؤں گا کارکوٹا ڈائنسٹی بنی ہے درلاب وردنا نے بنائی ہے تو ہون سنگ کس کے ٹائم پہ آئے ہوں گے درلاب وردنا کے ٹائم تو ایسے کر کے ہم ان چیزوں کو کلیر کریں گے ٹھیک ہے اب میں امید کرتا ہوں کہ آپ بچوں کو میں آف لائنگ کی فیلنگ دلانے کی کوشش کروں میں نے ابھی تک یہ جو آپ کو پڑھایا ہے یہ آپ کو سمجھ آ گیا اب بیٹا ہم چلتے ہیں آگے اور ہم میڈیویل ہسٹری آف کشمیر کی طرف چلتے ہیں جب کشمیر میں ہو گیا ڈاؤن فال آف ہندو رولرز اب کشمیر میں ہو گیا یہاں پہ مسلم رولین کشمیر اب کیا لکھیں گے ہم مسلم رولین کشمیر جب مسلم رولین کشمیر آیا تو اس کے بعد کشمیر میں ایک بندہ آ گیا جس کا نام تھا سلطان زینل سلطان زینل آبیدین جب سلطان زینل آبیدین کی ڈیتھ ہوئی تو اس کو ہم بولتے ہیں یا سلطان زینل آبیدین کو ہم ہاں اس کے بعد آفٹر سلطان زینل آبیدین آفٹر سلطان زیڈ اے مطلب آفٹر سلطان زینل آبیدین پھر سلطان زینل آبیدین کے بعد آ گیا کشمیر میں چاکرول یہ میں آفلائن بچوں کو بھی سناتا ہوں میں نے ایک بار دیکھا تھا پاکستان کا کوئی ایسے انسٹاگرام پر ویڈیو بہت بڑا بیل ہے بہت بڑا یہاں گلے میں ہار ڈالے ہوئے ہیں بڑے بڑے سنگھ ہیں ایک بندہ بیل کو گصہ چڑھا رہا اس کو بورا ایک بار آجا 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 ایسے کرتا ہے بار بار کر ایک بار آجا 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 اتنے میں بیل کو چڑھا گصہ بیل نے بندے کو اٹھایا سنگھو میں یہ پٹک دیا پیچھے گانا لگتا ہے ایل اچک میں آگیا ایل اچک میں آگیا چلو وہ ایک بار آجا 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 تو ایل اچک میں آگیا آفٹر سلطان زین العابیدین کے بعد کیا آگیا چک رول چک رول کے بعد کشمیر میں آگے جناب مگل اس کو ہم بولیں گے مگل رول کشمیر مگلوں کے بعد کشمیر میں نیچے جگہ ہے یا نہیں کشمیر میں آگے پتھان رول اب یہ میں ایسے لیو گا پتھان پتھانو کو ہی کیا بولتے ہیں کشمیر میں آگیا افغان رول پتھان یا افغان اتنا ہو گیا اب اس کی بھی ہم ڈیٹے پڑیں گے ڈیٹے پڑیں گے مسلم رول کب آیا جب ہندو رول ختم ہوا ہندو رول کب ختم ہوا تھرٹین تھرٹی نائن میں تو مسلم رول کب شروع ہوا تھرٹین تھرٹین نائن میں یہ مسلم رول بگنین تھا کب تک رہا کب تک رہا چودہ سو بیس تک کب تک رہا یہ چودہ سو بیس تک اب چودہ سو بیس میں آتے ہیں کون سلطان زین العابدین ان کی حکومت چلتی ہے چودہ سو بیس سے لے کے کب تک چودہ سو ستر تک میں بیچ میں لائن لگا دوں لائن لگا دوں شاید آپ پہ سو ٹھیک ہے یہ لائن چل یہاں بھی لگا دوں کبھی جو بادل کبھی جو بادل برسے میں دیکھو تجھے آجھا آگے سلطان زین العابدین آگے پھر پھر آفٹر سلطان زین العابدین آفٹر سلطان زین العابدین یہ ٹائم پیرڈ چودہ سو ستر سے شروع ہوا اور فیفٹین سکسٹی ون تک رہا اب میں ایسے ہلکا سا سنا دیتا ہوں کشمیر میں مسلم رول میں آئے تھے شامیر شامیر کے بعد شہاب الدین کتب الدین سلطان سکندر یہ رہا مسلم رول پھر زین العابدین ان کا ٹائم پیرڈ ذرا الگ سے منشن کرا جاتا ہے پھر زین العابدین کے بعد جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو ان کے بیٹے حبیب شاہ نیل نکمے کچھ کام نہیں کیا پھر ان کو ہرایا چاکرول نے گازی شاہ چاک یہ سٹارٹ ہوا 1561 سے لے 1586 تک ٹھیک ہے یہاں تک اب آگے مغل کشمیر میں مغل آگے 1586 میں 1586 میں اور میں آپ کے بات بتاتا ہوں سیونٹین فیفٹی ون میں اکبر نے کشمیر میں حملہ کیا تھا بڑھ جیتے نہیں واپس چلے گے پھر سیونٹین فیفٹی تھری میں اکبر نے ایک لڑائی لڑی بیٹل آف شوپیان وہاں پہ مغلوں کو ہرایا اور وہاں پہ ساری اکبر نے نہیں گلتی ہوگی مجھ سے گلتی ہوگی گلتی ہوگی افغانیوں نے مغلوں ہرایا اور مغل رول کر دیا ختم یہ میں بھی آپ پڑھاؤں گا افغانیوں نے مغلوں کو ہرایا اور مغل رول کر دیا ختم اب آگیا پتھان رول پتھان رول سیونٹین فیفٹی تھری سے شروع ہوا کب سیونٹین فیفٹی تھری سے اور ایک بندہ ہے احمد شاہ بدالی اس کے بعد ایک افغانی نے رنجیت سنگھ سے ہیلپ لی اور اٹھارہ سو انیس میں یہ پتھان رول ختم ہو گیا اب جی پتھان رول ہو گیا ختم میڈیویل ہیشتری ہو گئی ختم اب آگئی مارڈن ہیشتری تو مارڈن ہیشتری میں پہلے نمبر پہ ہم پڑھیں گے سکھ رول کیا پڑھیں گے ہم سکھ رول بیٹا سکھ رول کے بارے میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں اٹھارہ سو انیس میں جمہ کشمیر بن گیا لاہور سکھ دربار کا حصہ اور پھر سکھ رول میں رنجیت سنگھ کی حکومت رہی اب ہم پڑھیں گے گلاب سنگھ ان کے آگے کام کرتے رہے اور ایٹین فورٹی سکھ کے بعد گلاب سنگھ نے ٹریٹی آف امری اچھا دیکھ نہیں رہا وہاں پہ سکھ رول کب سے کب تک رہا اٹھارہ سو انیس سے لے کے ایٹین فورٹی سکھ تک رہا کیا سکھ رول اور سکھوں کے بعد کشمیر میں آگیا جناب ڈوگرہ رول اب کیا آگیا ڈوگرہ رول یہ ڈوگرہ رول کب بنا جب ایٹین فورٹی سکھ میں ٹریٹی آف امری سر کے بعد گلاب سنگھ بن گے رولر گلاب سنگھ رنبیر سنگھ پرتاب سنگھ ہری سنگھ اب ٹو نائن ٹین فورٹی نائن تک یہ رہ گیا جی کشمیر میں کیا ڈوگرہ رول اس کو ہم بولتے ہیں کشمیر کی مارڈرن ہیسٹری اس کو ہم بولتے ہیں کشمیر کی میڈیویل ہیسٹری اور اس کو ہم بولتے ہیں کشمیر کی انشن ہیسٹری چلو اب ایک بار اس کو لکھ دو میں سائیڈ ہو جاتا ہوں لکھ دیا سائیڈ ہو جاتا ہوں چلو اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ ایک ایک کر کے ان ڈائن اسٹری کو پڑھتے ہیں پہلے نمبر پہ آگی جناب کار کوٹا ڈائن اسٹری پہلے نمبر پہ کیا آگئی کار کوٹا ڈائن اسٹری تو کار کوٹا ڈائن اسٹری کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا چھے سو ستارہ سے لے کے آٹھ سو پچپن ای ڈی تک رہی ٹھیک ہے اب کار کوٹا ڈائن اسٹری کے بارے میں لکھ سیں جاؤ دکھ رہا کو کار کوٹا ڈائن اسٹری is also known as ناغ ڈائن اسٹی کار کوٹا ڈائن اسٹی is also known as ناغ ڈائن اسٹی کسی بھی ڈائن اسٹی کا فاؤنڈر یاد رکھنا ہے اس کا فاؤنڈر کون تھا اس کا فاؤنڈر تھا دورلاب وردنا اس کا فاؤنڈر کون تھا دورلاب وردنا اور ایک بات لکھ دو چائنیز ٹریولر کون ہون سینگ ویزٹڈ ابھی کشمیر میں آئے تھے چائنیز ٹریولر ہون سینگ ویزٹڈ کشمیر کشمیر دورلاب دورلاب وردنا دورلاب وردنا یہ جے کے ایس ایس بی سٹور کیپر دو ہزار اٹھارہ کا سوال اب آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کسی بھی ڈائنسٹی میں کوئی گریٹیسٹ رولر جو ہوتا ہے تو کارکوٹا ڈائنسٹی کا گریٹیسٹ رولر کون تھا بیٹا اس کا گریٹیسٹ رولر جو تھا اس کا نام تھا مکتا پیڑا اس کا گریٹیسٹ رولر کون تھا مکتا پیڑا مکتا پیڑا اس آنسو نون ایز سمدرہ گپتا مکتا پیڑا اس آنسو نون ایز سمدرہ گپتا دیس مکتا 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 پیڑا مکتا 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 change مکتا یہ جو پیڈی ایز جو میں لکھ رہا ہوں میں جو میں لکھتا ہوں میں اس کے فوٹو بنا کے آپ کو پیڈی ایز آپ کے ورس ایز گروپ میں ڈال دیا وٹس اپ گروپ پہ ڈال دیا کروں گا اگر کوئی بچہ ہمارے اس وٹس اپ گروپ پہ نہیں ہے تو مجھے کال کر دو سیون ڈبل ڈبل ڈیرو سیکس ایٹ فور فائف فائف نائن سیون آپ مجھے کال کر کے مجھ سے بات کر سکتے ہو رات کو نو سے دس بجے کی بیج دن کو آپ جب بھی کال کرو گے میرے پاس فون نہیں ہوگا کبھی ریر چانسز میرے پاس فون ہو جائے میرے پاس فون نہیں ہوتا دن کو رات کو نو سے دس میں سی آئی ڈی اور کرائیم پٹرول دیکھتا ہوں مگر میں سی آئی ڈی اور کرائیم پٹرول وائف کے فون سے دیکھتا ہوں اور اپنا فون پاس رکھتا ہوں اس لیے جو بھی ڈاوٹ ہوگا تو آپ مجھے اس ٹائم فون کر کے میں صد بات کر سکتے ہو اور اب رہی بات باقی پی ڈی ایف کی یعنی کہ میں بات کر رہا ہوں جو ایم سی کیوز والا پی ڈی ایف اور کوئی بھی ادھر پی ڈی ایف وہ ہم ڈالا کریں گے اپنی انڈرائیڈ ایپ میں جو ہماری جوب اڈا کی ایپ ہے اس میں ڈالا کریں گے چلو یہ میں نے آپ کو گیان بڑھ رہا تھا اور جلدی لی پڑھو شادی کے جلدی لی پڑھو اور جوب لے لو پھر اپنی مردی سے پیرنٹس کی مردی سے شادی کرنا اور ایک بات میری بات سننا اگر آپ کی جوب لگی ہو تو آپ گھر بلوں کو بولو کہ پاپا ہمارے بگل میں ایک چھوکری ہے اس سے شادی کرنی تو گھر بلوں کو بلو کہ ہاں کیوں نہیں بیٹا کرو ہاں اب ان کو پتا ہے بیٹے کی جوب لگی گورنمنٹ نوکری ہے گورنمنٹ بنازم ہے سرکاری نوکری ہے اور اگر گلتی سے آپ کی جوب نہ لگے اور آپ پاپا کو بولو پاپا بگل میں ایک چھوکری ہے اس سے شادی کرنی ہے تو پاپا بلے کہا بیٹا یہ دکھاؤ یہ لگائیں گے یہاں پہ ہماری مرضی سے شادی کرو گاؤں میں چھوکری کے ساتھ چپ ورنہ لگائیں گے کان کے نیچے گھرا گئی گا پہلے جوب رہنی ہے اس لیے جلدی جلدی بیٹا یہ پڑھ لو جتنے ہو سکتے اتنے م سی کیو سال کر دو جلدی جوب لو شادی کر لو چلو اب آتے کام پہ آخر گریٹیس لولر مکتا پیڑا کو کیوں بولا گیا آخر گریٹیس لولر اسی کا نام کیوں ڈالا گیا مکتا پیڑا کو سمدرہ گپتا کیوں بولا جانے لگا مکتا پیڑا کو للیت عدیتیہ فینشنڈ کشمیر کیوں بولا جانے لگا کیوں کہ اس مکتا پیڑا نے اس للیت عدیتیہ نے کچھ اپنی زندگی میں اچیومنٹ کی ہے کیا کی ہیں کچھ اچیومنٹ کری ہیں سب سے پہلے انہوں نے بنایا کیا پرونسٹا پرونسٹا ہی فاؤنڈڈ پرونسٹا اب پرونسٹا کیا ہوتا جمہو کشمیر میں ایک ڈسٹریک آتا ڈسٹریک پونچ یہ پہلے مجھے اچھا نہیں لگا لگا کرتا تھا بڑا مندہ لگتا تھا پونچ مگر جب سے میں نے پونچ سے شادی کری ہے تب سے ہم پونچ کو بڑے پیار سے لکھا کرتے ہیں پی ڈابل او ان سی اچ پونچ بسم اللہ ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ محبوب کی گلی کے کتے سے بھی پیار کیا جاتا ہے اور یہ تو ہمارے بوریا کا گھر ہے ہماری چھوک جیسے ہم نے شادی کری ہے ہماری وائف ہے یہاں تو نہیں سن رہی ان کا گھر ہے تو انہوں نے بنایا پونچ تب ہی مجھے بھی مکتا پیڑا اچھا لگتا ہے تاری گواہ ہے اگر مکتا پیڑا پونچ نہ بناتا تو میری پونچ میں شادی نہ ہوتی تو انہوں نے بنایا مکتا پیڑا نے بنایا پونچ اور انہوں نے بنایا مرتنڈ ٹیمپل اسی مرتنڈ ٹیمپل کو بولا جاتا ہے سن ٹیمپل اسی سن ٹیمپل کو بولا جاتا ہے ڈیڈ ایگ ٹیمپل سن ٹیمپل ڈیڈ ایگ ٹیمپل مرتن ٹیمپل کس نے بنایا یہ بنایا مکتا پیڑا نے کہاں بنایا یہ بنایا انت ناغ میں کہاں بنایا انت ناغ میں میں آپ کو جمہو کشمیر کے ڈسٹرک الگ سے پڑھوں گا انت کا مطلب ہوتا ہے انکاؤنٹیبل اور ناغ کا مطلب ہوتا ہے چشمہ یعنی کے جرنہ یعنی کے پانی انت ناغ اس ناغ میں لینڈ آف انکاؤنٹیبل سپرنگ اتنا ہو گیا اب اسی کارکوٹا ڈائنسٹری کا کوٹ میں کارکوٹا ڈائنسٹی کے کوٹ میں ایک پوئٹ رہا کرتا تھا اب پوئٹوں کی کیا ضرورت پڑتی تھی اس وقت بادشاہ کے دربار میں کبھی رہا کرتا تھا پوئٹ رہا کرتا تھا جو بولتا تھا بادشاہ کو بادشاہ سلامت آج آپ چاند سے بھی زیادہ سندر لگ رہے ہیں تو بادشاہ بلتے سے جاؤ اس کو ایک لاکھ رپیہ دے دو پھر وہ پوئٹ بولا کہتا تھا نی 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 بادشاہ جی چاند کیا آپ پوری دنیا سے زیادہ خوبصورت آپ سے خوبصورت ہے ہی نہیں چاند بھی آپ سے کم خوبصورت ہے تو بادشاہ بلتے سے جاؤ پچاس آر رپیہ اور دے دو جوٹھی موٹھی تعریفوں کے محتاج رہا کرتے تھے اس میں کوٹ میں پوئٹ رہا کرتا تھا جس کا نام تھا چاچا باوہ بھٹی اب بتاؤ باوہ بھٹی واز کوٹ پوئٹ آف وچ ڈائنسٹی تو باوہ بھٹی واز کوٹ پوئٹ آف کارکوٹا ڈائنسٹی اس کے علاوہ اس ڈائنسٹی میں ایک بندہ ہوا کرتا تھا جس کو بولا کرتے تھے ہم ملٹری جنرل اس ڈائنسٹی کا ملٹری جنرل یا کمانڈر ہوا کرتا تھا کون چنکوریا اس ڈائنسٹی کا ملٹری جنرل ہوا کرتا تھا چنکوریا اور اسی ڈائنسٹی میں اس ڈائنسٹی کا آخری رولر ہوا کرتا تھا لازٹ رولر واز جیہا پیڑا آخری رولر کون تھا جیہا پیڑا اب کبھی پیپر میں آئے گا کہ جیہا پیڑا کی ڈتھ کیسے ہوئی جیہا پیڑا بیٹھے تھے گھر پہ اوپر چھت پہ تھا سونے کا جھومر اور سونے کا جھومر اور نیچے چائے پی رہے تھے یہ کپ ہے مان لو یہ کپ ہے کپ کے بیچ ڈالا پتنجلی کا بسکٹ وہ لمبا لمبا لیٹ گیا نیچے ایسے کر لگے بسکٹ نیچے گر گیا پھر دوسرا بسکٹ ڈالا اس کو اٹھانے کے لیے ابھی اٹھائی رہے تھے تو چائے گرم تھی وہ بھی گر گیا لمبا لمبا لیٹ گیا پریشان ہوگی اب لایا میری گولڈ کا بسکٹ اتنا موٹا بسکٹ کپ میں جا نہیں رہا تھا کپ کو لگایا لمبا لمبا لٹایا بسکٹ کے اوپر ایسے کر کے پی رہے چھڑکا مار رہے اوپر سے گیرا سونے کا جھومر اور لمبے لمبے لیٹ گیا جیا پیڑا ڈائیڈ بائی فال آف گولڈن کینوپی جیا پیڑا ڈائیڈ بائی فال آف گولڈن کینوپی چلو آج کا اپیسوڈ اتنے ہی رکھتے ہیں ابھی آپ کی میس کی کلاس ہوگی پھر ایدنی کی کلاس ہوگی اس کے بعد سر آگے تو جو میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں اس کا میں آپ کو پی ڈیا ورڈسا پہ بہی دیا کروں گا آپ یہاں پہ لیکچر صرف سنا کرو ایسے رکھا کرو موبائل اور ایسے سنا کرو اور گھر والوں کے سامنے نہیں سننا کبھی کبھار ہم کچھ ایسے ہی کرتے رہتے ہیں مضاق بغیرہ تو گھر والے بولیں گے کیا مانسٹر کا پڑھا رہا ہے کیونکہ جو ہمارے پیرنٹس ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم صرف بچوں کو پڑھاتے رہیں پڑھاتے رہیں پڑھاتے رہیں بٹ میرا کہنے کا مقصد میرا یہ ماننا ہے وہ پڑھائی جس میں مزاق نہ ہو جس میں انجائیمنٹ نہ ہو وہ پڑھائی دلوں میں نہیں اترتی ہے میں ایک سیریز رانے والا ہوں سپیشل میسیج ٹو پیرنٹس آپ بچے اپنے ماں باپ کو دکھائیے گا اس سے آپ کے ماں باپ آپ کے سلطرہ فرینڈلی بیہیو کریں گے اچھا سا تو آج کا اپیسوڈ اتنا ہی رکھتے ہیں Thank you and God bless you